بھکاری اقل کے گھرگھر سے بھیک مانگتے ہیں اور بیارے علم کے جتنے بھی چاند سورج ہیں وہ برائلی شہر کے اختر سے بھیک مانگتے ہیں حضران تران بہت یہ اچھے اور خوبصورت اشار کا انتخاب کیا تھا بہترم عزت ماب قاری محفوظ نظامی بلغام پوری نے اور آپ تمامی حضرات کے سماتوں کے درمیان رکھ کر کے انہوں نے اپنی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا ہے یقیناً وقت میں اتنی عساط نہیں ہے کہ ایک شخص بہت دیر تک اپنے آپ کو بائیک پر روگ رکھے آپ دیکھ رہے ہیں جب کوئی شخص بائیک پر کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی حضرت حافظ و تاری کھڑے ہو جائے آپ حضرات ادھر والے بیٹھے رہے ہیں صرف کنارے والے کھڑے ہو آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کا کام علماء کر رہا ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مسلکِ اعلی حضرت حضرتِ اللہمہ مفتی فیضان وزا صاحب کی بلہ جمالی اور یقیناً اس وقت نندورہ گاؤں کے خوش عقیدہ سننی مسلمان مبارک بات کے قابل ہیں اور دارو علوم اہل سنت محمدیہ کے عراقین اتا اساتذہ مبارک بات کے قابل ہیں کہ آج ملک ہندوستان کے اس عظیم خدیب کو ایسے وقت میں لا کر کے ہمارے آپ کے درمیان پیش کر دیا ہے جن کی کفتگو تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے اور انشاء اللہ العزیز جن لوگوں نے ان کے بیان کو سنا ہے اگر رات کو تین بجے حضرتِ اللہمہ مفتی فیضان رضا صاحب کی بلہ جمالی کی آمد ہوئی ہوتی تو رات کو تین بجے بھی وہ اپنے آپ کو جلسے سے الگ نہ کر دے جو لوگ نہیں سنے ہیں صرف دس منٹ اپنا وقت دے دیں پھر بیان کیا ہوتا ہے تقریر کیا ہوتی ہے جلسے سے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حضرتِ اللہمہ مفتی فیضان رضا صاحب کی بلہ جمالی کا بیان ہوگا آپ کی سماتیں ہوں گی پھر آپ کے زبان عراقینِ جلسہ اور منتظمینِ جلسہ اور عراقینِ تاروحلوم اہلِ سنت محمدیہ نیدورہ کو اور سکریڈری صاحب جیسے لوگوں کو بیش کرنے پر مبارک بارک بیش کرنے کیلئے پھلوک ٹھائیں گے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سب بیٹھے ہیں اور بیدار ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت دیر تک اپنے آپ کو مائک پر روک رکھوں اب ایک بار پھر نبی کی نات پڑھنے کے لئے آپ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے اس لہجے سے آپ کی ملاقات کرا دوں جو آپ کے علاقے سے وطنی اعتبار سے تعلق تو رکھتا ہے لیکن نبی کی نات پڑھنے کے لئے ہندوستان کے نہ جانے کتنے زلوں میں وہ پہنچ کر کے اور نبی کی نات پڑھنے کا جہاں شرط حاصل کر چکا ہے وہیں سامین سے دادو تحسین بھی وصول کر چکا ہے چیسے لوگ شہنشاہ ترنم محترم عزتماب شکیل احمد اشرفی گونڈوی سے ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں لیکن میں آپ سے ملتمیس ہوں کہ آپ رب کی بڑائی بیان کر لیں والمائے کے نام ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں حضرت علامہ سلیم اختر صاحب بیٹھے ہیں حافظ و قاری اخلاق صاحب بیٹھے ہیں حضرت حافظ و قاری نصیر الدین صاحب کی بلا یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں خاصہ ہم دیکھی رہے ہیں کوئی ایک ایسا وارش پاک کا دیوانہ اس محفل سے اٹھے اور کھڑا ہو کر رب کی بڑائی بیان کر دے تاکہ والماء شاہد و عادل ہو جائیں یہ صرف دیکھنے والے سر نہیں ہے بلکہ جب ضرورت پڑے گی تو یہ نعرے تکبیر و رسالت کی صدا بھی بلند کریں گے اس وقت والماء اکرام کی نگاہیں اس نوجوان چہرے کو دیکھنا چاہتی ہیں اس شخص کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ نیندورہ کے جلسے میں اجازے قرآن کانفرنس میں وہ کون اپنے ماں باک کا پیارا بیٹا ہے روز پاک سے کون ایسا شخص ہے جو روز پاک کی عظمتوں کا چراغ اپنے دل میں روشن کی ہے لوگ سمجھ رہے تھے شاید کی کوئن اختر صاحب جنگ میں جانے کے لیے اعلان کر رہے ہیں ایک جلسے سے ابھی ہماری واپسی ہو رہی تھی اور اتفاق سے ایک شاعر صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور جس ٹرین سے مجھے آنا تھا اسی ٹرین میں ان کا بھی ٹکٹ تھا اور اس نے اتفاق میرے سیٹ کے بغل میں اسی ٹپے میں تھا اب وقت پر ہم لوگ اس ٹیسن پہنچیں وقت ہوا ٹرین آئی ہم لوگ دبے میں داخل ہوئے محجو کی رات بر کا جگہ تھا سیٹ کی رایا اور لیٹ گیا شاعر صاحب کو رات میں جلسے میں انام زیادہ مل گیا تھا وہ اٹھا کر کے سیٹ پھر رکھ کر کے تہ کرنے لگے اتنے میں سنگل ہوا ٹرین چلنے لگی اب جب ٹرین چلنے لگی تو ایک عورت دورتی ہوئی آئی اور اسی ٹپے میں سوار ہو گئی جتنے مسافر تھے سب اس عورت کو مبارک بات پیش کرنے کے لیے آگے بڑھے چلتی ہوئی ٹرین پر کوئی عورت بیٹھ جائے یہ بہت بڑی بات ہے اب شاعر صاحب نے کہا چلیں مہین اختر بھائی ہم لوگ بھی مبارک بات دے آئیں ہم نے کہا جائی آپ آرام کر لیے ہیں آپ مجھے اگلے جلسے کے لیے آرام کی ضرورت ہے مبارک بات دے آئیے شاعر صاحب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کمال کی عورت ہیں اس نے کہا حضرت آپ کا اندازہ غلط نکلا کمال میرا دیور ہے میں جمال کی عورت ہوں لوگوں کے سروں سے بات مگر جایا کرتی ہے لیکن الحمدللہ یہاں جہاں درجنوں والمار ہیں وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے سال میں درجنوں حافظ بن کے فائدہ ہو وہاں کے لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کب بولیں گے کہاں بولیں گے کہاں سبحان اللہ کہیں گے کہاں نعرہ لگائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شاعر آپ تک پہنچ جائے اور اس کے فوراں پاک حضرت اللہ مفتی فیضان رضا تھا قبلہ جمالی کا خوبصورت بیان ہو تو آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسرکِ اعلیٰ حضرت اجازِ قرآن کا انفض عظمتِ قرآن چلسے دستار بندی علماءِ اہلِ سملت شعراءِ اہلِ سملت ملک 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 آکے دیکھائیں میں کیا لکھ رہا ہوں ملک آکے دیکھائیں میں کیا لکھ رہا ہوں سنائے شہے دوسرا لکھ رہا ہوں اور اتر خل دے لے دہنِ خاما کا بوسا میں ناتِ حبیبِ خدا لکھا ملک آکے دے